بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا مذبان حسن رضا رضی پروگرام پیغام حیات کے ساتھ فلک نیوز ٹی وی کے اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین اکرام آج کا ہمارا موضوع دور حاضر کے مطابق انتہائی اہمیت کا حامل ہے آج کے دور کا سب سے بڑا علمیاں انسان کی بے چینی ازدراب ذہنی پریشانیاں یہ قتل و غارت یہ خودکشیاں اور نوجوانوں کی بے رہ روییاں کہ انسان کے اندر مایوسیاں پیدا کی جا رہی ہیں اور یہ میں صرف اپنے علاقے کی اپنے ملک کی بات نہیں کر رہا بلکہ میں پورے معاشرے کی پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں باوجود اس کے کہ لوگ عربوں کے مالک ہیں لیکن ان کو چین کی نیند میسر نہیں ہے ان کو قرار میسر نہیں ہے ہر وقت کوئی نہ کوئی ٹینشن ان کے ذہن پر سوار رہتی ہے اور یہ سارا کچھ کیوں ہے کیونکہ انسان مایوس اور ناومید ہو چکا ہے پوری دنیا کی ایک عجیب صورتحال ہے مائیں اپنے بچوں کو قتل کر رہی ہیں باپ اپنی اولاد کی خواہشات پوری نہ کرنے پر دل برداشتہ ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں وہ یا تو اپنی اولاد کو قتل کر دیتا ہے یا اپنا کام تمام کر لیتا ہے خواتین بے اولادی کے تن نے سن سن کر خودکشیاں کر رہی ہیں نوجوان بے روزگاری کی وجہ سے ناومید اور مایوس ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ یا تو خودکشی کر لیتے ہیں یا پھر اپنے آپ کو ویسے ہی تباہ کر لیتے ہیں اور ان سب کی بنیادی وجہ اگر ہم تلاش کریں تو وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان بڑی بری طرح مایوس اور ناومید ہو چکا ہے جبکہ دین اسلام نے مایوسی اور ناومیدی کی بھرپور انداز میں مضمت کی ہے خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے لا تقنا تو من رحمت اللہ میری رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا اور مزید ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ رحمتی واسیات کل شئین میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے تو جب اللہ کریم یہ ارشاد فرما رہا ہے اللہ کریم ہمیں یہ خوشخبری سنا رہا ہے کہ میری رحمت دنیا کے کونے کونے میں دنیا کی ہر چیز پر وسیع ہے تو پھر ہمیں انسان ہونے کے ناتے اس کی مخلوق ہونے کے ناتے ناومید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے تو آج کے اس بہت اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج جو میمان سکالر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب محترم محمد عویس رزی صاحب آپ نوجوان سکالر اور بہت خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں اور میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب فیصل نواز چشتی صاحب یہ آج ہمارے ناظرین کے لیے بہت خوبصورت اشعار لے کر آئے ہیں تو سب سے پہلے میں اپنے میمان سکالر سے یہ گزارش کروں گا کہ ناومیدی اور مایوسی پر اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کچھ ارشاد فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یسن بھائی سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزاروں اور فلک نیوز اور ان کی تمام ٹیم کا شکر گزاروں جنہوں نے یہ پیغام حیات اتنا خوبصورت پروگرام شروع کیا آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا میوسی کو اسلام کی اندر سخت ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے اللہ رب العالمین نے اپنی پاک اور لرائب کتاب قرآن حکیم اس میں سور زمر کے اندر فرمایا کل یا عبادی اللہ دینا اسرفو علا انفسیہم لا تقنطو من رحمت اللہ سبحان اللہ کل فرمایا اے محبوب میرے بندو سے فرما دیجئے جنہوں نے زیادتیاں کی اپنے نفسوں پر لا تقنطو من رحمت اللہ میوس نہ ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چند مشرق جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بکسرت گناہ کیے تھے اور بکسرت قتل کیے تھے اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آذر ہوئے آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ جو فرماتے ہیں اور ہمیں جس چیز کا آپ ہمیں حکم دیتے ہیں وہ بہت اچھی ہے لیکن ہم نے اپنی پچھلی زندگی میں بہت زیادہ گناہ کیے ہیں اور گناہ بھی ایسے کیے ہیں کہ ان کی بخشش ہمیں نہیں مل سکتی کیا آپ ہمیں ان گناہوں کے کفارے کے بارے میں آگاہ فرما سکتے ہیں ان کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں اور اسلام قبول کر کے ہم آپ کی غلامی میں آ جاتے ہیں اور جو ہم نے گناہ کی ہیں اور ان کی معافی بھی اللہ کی جناب میں ہمیں نہیں ملتی اور ہمیں جہنم میں جونک دیا جاتا ہے ہم نے اپنا عبائی دین بھی چھوڑ دیا تو اس سے بہتر تو یہ تھا کہ ہم اپنا عبائی دین نہ چھوڑتے وہ مشدک حضور کی بارگاہ میں آئے تو اس وقت یہ آیا کریمہ نازل ہوئی قُلْ يَا عِبَادِيَ اللَّذِينَ أَسْرَفُ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُ مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ مَيُوسْ نَا ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے اگر کفار و مشدکین پر اللہ رب العالمین کی رحمت کا یہ برتا ہوا ہے تو ہم تو ہیں ہی حضور نبی کریم علیہ السلام کی امت ہیں ہم ہیں ہی اللہ کے پیارے محبوب کے لادلی امت تو اللہ کریم ہم پر کیوں نہیں اپنا رحمت کا نزول فرمائے گا ہمیں ہر حال میں اللہ کی جناب سے مئوسی اختیار نہیں کرنی چاہیے بلکہ اللہ کی جناب سے امید رکھنی چاہیے اور اس آیہ کریمہ کے بارے میں میرے کریمہ کالی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھا ارشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اس آیہ کریمہ کے عوض دنیا اور مافیہا کی دولت بھی پیش کی جائے تو میں اسے سودے کو پسند نہیں کروں گا اللہ اکبر حسن بھائی بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا اور ان پر سختی کیا کرتا تھا بروزے قیامت اللہ رب العالمین اس شخص کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا اللہ اکبر اور فرمائے گا تم میرے بندو کو دنیا میں رہ کے میری رحمت سے مایوس کرتا تھا میری رحمت سے دور کرتا تھا جا میں تجھے اپنی رحمت سے مایوس کرتا ہوں اللہ اکبر اور دوسرے مقام پر میرے کریمہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا وہ شخص ایک ہزار سال یا ہن نانو یا من نانو کہہ کر اللہ رب العالمین کو پکارے گا تو اللہ رب العالمین حضرت جبرائیلی امین علیہ السلام سے حکم فرمائیں گے کہ جاؤ میرے بندے کو بلا کے لاؤ جب حضرت جبرائیلی امین اللہ کے حکم سے اس شخص کو لے کے آئیں گے تو اللہ رب العالمین فرمائے گا اے میرے بندے بتا جو تیرا ٹھکانا تھا وہ کیسا تھا وہ عرض کرے گا یا رب باریت اللہ بہت بورا تھا تو اللہ رب العالمین رشاد فرمائے گا دوبارہ اس شخص کو جہنم میں لے جاؤ فرشتے جب اسے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے تو وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گا اور جب وہ پیچھے دیکھے گا تو اللہ رب العالمین فرمائے گا اے میرے بندے پیچھے مڑ کے کیا دیکھتے ہو وہ عرض کرے گا یا رب باریت اللہ میں تو تجھ سے یہ امید لے کے آیا تھا میں نے تو تجھ سے یہ امید لگائی تھی کہ اللہ رب العالمین جب مجھے ایک بار جہنم سے نکال دے گا پھر دوبارہ مجھے جہنم میں داخل نہیں کرے گا تو اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آئے گی کہ میرا بندہ مجھ سے امید لگائے بیٹھا ہے اور میں اسے جہنم میں جو کر رہا ہوں اللہ رب العالمین فرمایے گا جا میرے پیارے بندے میں تجھے بخشتا ہوں حسن بھائی ہمیں اللہ کی رحمت سے میوس نہیں ہونا چاہیے ہاں ہمارے گناہ سمندر کی جا کے برابر ہی کیوں نہ ہوں حسن بھائی ہمیں اللہ کی جناب سے میوس نہیں ہونا چاہیے اللہ رب العالمین بڑا گفور الرحیم ربعہ ہمارا بڑا بخشنے والا ہے جب بھی اس کے در پہ کوئی آتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے عطا کر کے بیجتا ہے اس کی بخشش کر دیتا ہے اللہ تو اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے تو حسن بھائی میں آپ کی اس پروگرام سے اپنے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی مشکل آئے جب بھی کوئی تکلیف آئے تو اللہ کی رحمت سے میوس نہیں ہونا واہ بہت خوب ویس بھائی آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے ناظرین کو بہت خوبصورت پیغام دیا ہے کہ جب بھی کبھی گناہ سرزد ہو جائے جب بھی کبھی آپ گلتی کر بیٹھو تو اللہ کی رحمت سے کبھی میوس مت ہونا کبھی اپنی جان کا نقصان یہ سوچ کے مت کرنا کہ اللہ کی رحمت ہمیں معاف نہیں فرمائے گی بلکہ وہ تو فرماتا ہے کہ جب بھی تو میرے پاس آ جائے گا میری رحمت تجھے اپنے دامن میں تھام لے گی اور ہمیشہ کے لیے تجھے معاف کر دے گی ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا بریک کے بعد ہم حضر ہوتے ہیں ویلکم بیک ناظرین بریک میں ہمیں جائن کیا ہے بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک جناب محترم محمد عویس رفیق صاحب آپ ہمیں بہت خوبصورت سنا سنائیں گے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے میمان جناب فیصل نواز چشتی صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے آج کون سے اشار لے کے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو حسن رضا رضوی صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام پیغام حیات میں موقع دیا تو آج میں آپ حضرات کے لیے خوبصورت قرام لے کے آیا ہوں کہ تُو شاہد و عالم کا گدا ہے کے نہیں ہے تُو شاہد و عالم کا گدا ہے کے نہیں ہے فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کے نہیں ہے کچھ سوچ کہ تیرا رزق آتا ہے کہاں سے کچھ سوچ کہ تیرا رزق آتا ہے کہاں سے سرکار سے نسبت کا سلاح ہے کی نہیں ہے سرکار سے نسبت کا سلاح ہے کہ نہیں ہے یہ چادر soften ہے ظہرا کا قصیدہ یہ چادر Amanda تطہیر ہے ظہرا کا قصیدہ ہر بیٹی کے سر پہ یہ ردا ہے کی نہیں ہے ہر بیٹی کے سر پہ یہ ردا ہے کی نہیں ہے اور محروم رہی فاتح خانی سے قبر بھی محروم رہی فاتح خانی سے قبر بھی گستاخ محمد کو سزا ہے کہ نہیں ہے ہے آج بھی صدیق عمر زندہ جہاں میں ہے آج بھی صدیق عمر زندہ جہاں میں محبوب کے قدموں میں بقا ہے کہ نہیں ہے محبوب کے قدموں میں بقا ہے کہ نہیں ہے اور آخر میں بڑا خوبصورت شعر کہ پہنچا جو قبر میں تو نقیروں سے یہ پوچھا پہنچا جو قبر میں تو نقیروں سے یہ پوچھا اس دیس میں تیبا کی ہوا ہے کے نہیں ہے اس دیس میں تیبا کی ہوا ہے کے نہیں ہے تو شاہد و عالم کا گدا ہے کے نہیں ہے فطرت میں تیری زوک وفا ہے کے نہیں ہے ماشاءاللہ فیصل بھائی آپ نے ہمارے ناظرین کو بہت خوبصورت اشعار سنائے ہیں تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نادخان کی جانب اور ان سے ایک بہت خوبصورت کلام سنتے ہیں جناب محترم محمد عویس رفیق سیلوی صاحب آپ صاحبوں جہاں نے نظر آیا ہی نہیں کیوں کہ اللہ نے کیوں کہ اللہ نے کوئی عارب نہ آیا ہی نہیں آپ سادھوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں جیسے قدرت نے سوارے ہیں تمہارے گے سو جیسے قدرت نے سوارے ہیں تمہارے گے سو یوں کسی اور کسی اور کسی ورکوں کو سوارا ہی نہیں کیوں کہ اللہ نے کوئی عارب نہ بنایا ہی نہیں آپ سادھوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں اور کوئی محبوب کا سانی نہ محبوب کا ہم ہم سے کوئی محبوب کا سانی نہ محبوب کا ہم سے ایک کا جیسے نہیں ایک کا سایا ہی نہیں کیوں کہ اللہ نے کوئی عارب بنایا ہی نہیں آپ سادھوں جہاں میں نظر آیا یا ہی نہیں آپ کی ناتی شہزاد کا سرمایہ آیا ہے آپ کی ناتی شہزاد کا سرمایہ آیا ہے کس نکم میں نے تو کچھ اور کمایا یا ہی نہیں کیوں کہ اللہ نے کوئی اور بنایا یا ہی نہیں آپ سادھوں جہاں میں نظر آیا یا ہی نہیں آپ سادھوں ویلکم بیک ناظرین بریک کے بعد ہمیں جائن کیا ہے جناب محترم زیو المصویٰ کمر صاحب آپ ایک موٹیویشنل سپیکر اینڈ اسلامی سکالر ہیں تو ان سے گفتگو کریں گے ناظرین اکرام اگر یہ انسان کو امید اور یقین پختہ ہو جائے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے تو وہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہوگا اور خود اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اس کے لئے شرط ہے شرط یہ ہے کہ ہمارے کشکول الٹے پڑے ہیں وہ سیدھے ہونے چاہیے تو جب ہمارے کشکول سیدھے ہوں گے تو اللہ کریم کی رحمت تو ہر وقت برس رہی ہے تو اگر ہمارے کشکول سیدھے ہوں گے تو اللہ کریم کی رحمت بھی اس میں لازمی بسیرہ کرے گی تو مزید اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لئے میں بڑھتا ہوں اپنے مہمان سکالر کی جانب اور ان سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مایوسی کیا ہے اور اسلام میں اس کو براتصور کیوں کیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں اور فلک نیوز کا شکر گزار ہوں آئے دنوں اچھے اچھے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے تو ہمیں یہ ایک اچھا پنیٹ فارم ملا ہے جس پر ہم اپنی بات کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں تو حسن بھائی آپ کے سوال سے پہلے میں تھوڑا سا اس کا بیک گرونڈ کچھ اس طرح عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو اگر ہم کیٹیگوریز بنا کر گفتگو کریں تو میرے خیال میں ہمارے ناظرین کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا وہ یوں کہ سب سے پہلے یہ کہ مایوسی ہوتی کیا چیز ہے مایوسی دراصل انسان کی اس ذہنی یا نفسیاتی کیفیت کا نام ہے جس میں انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ مسائل اور یہ مشکلات بلکل نہیں ختم ہوگی یہ ناممکن چیز ہے کہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی اور بلکہ وہ تو اس کے حل کی کوئی امید بھی کھو بیٹھتا ہے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو شخص اس پریشانی میں مبتلا ہے اس پر ترس بھی کھایا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے بڑا بیچارہ ہے اور اس چیز کو اس کی آجزی تصور کیا جاتا ہے حالانکہ یہ نہیں ہوتا حقیقت حال یہ ہے کہ یہ اس کی خود پسندی ہے اس کی جلد بازی اور اس کی خدا فراموشی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں کہ جس کا حل موجود نہ ہو اللہ رب العالمین پر امید اور یقین رکھے انسان تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے تو حسن بھائی اب بات اس پر کرتے ہیں کہ یہ مایوسی کن لوگوں کو ہوتی ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ کفار اور مشرقین جو ہیں وہ مایوس ہوتے ہیں تو یہ زیادہ تر کفار اور مشرقین کو ہوتی ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں ان کا اللہ تعالی پر ایمان نہیں ہوتا ان تک اللہ تعالی کی یہ امید اور یقین نہیں پہنچا ہوتا وہ اس لیے بہت زیادہ مایوس ہوتے ہیں دوسرا اگر مسلمانوں کو مایوسی ہو تو وہ کیوں ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ایمان انتہائی کمزور ہوتا ہے جس انسان کا ایمان مضبوط ہو اس کو مایوسی نہیں ہوتی وہ مایوسی کا شکار نہیں ہوتا بلکہ اس کا اللہ پر توقع ہوتا ہے اور اللہ پر یقین رکھتے ہوئے وہ سارے معاملات اور ساری اپنے زندگی کے مسائل کو حل کر لیتا ہے اب اس پر بات کرتے ہیں کہ مایوسی ہوتی کس وجہ سے ہے وجوہات کیا ہوتی ہیں عام طور پر جو لوگ اس چیز کا شکار ہوتے ہیں ان کی نظر مادی وسائل پر ہوتی ہے اسباب پر ہوتی ہے وہ جس چیز پر وہ ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ اپنی مادی وسائل اپنا مال و دولت گھر کوٹھی بنگلہ اور ان چیزوں پر لگائے بیٹھے ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں مادی وسائل اور ان اسباب کا جو محتاج ہوتا ہے جب وہ یہ سمجھتا ہے جو وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے آجز پاتا ہے اور یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے یہ چیز کی کمی ہے فلان چیز کی کمی ہے یا یہ مسئلہ ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان پہلے کمزور ہوتا ہے اس وجہ سے وہ مایوس ہو جاتا ہے فور اگزمپل کسی کو کوئی بیماری یا سی لاحق ہو گئی وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ اب اس کا علاج ممکن نہیں ہے مایوس ہو گیا کہ کوئی عدالت کے دروازے کھٹ کھٹاتا رہا اس کو انصاف نہ ملا وہ مایوس ہو گیا کسی کو کاروبار میں نقصان ہو گیا وہ مایوس ہو گیا کسی کو جوب نہیں ملی وہ مایوس ہو گیا اور کوئی کسی انسان پر امید لگا بیٹھا اور امید اس کی پوری نہ وہ کر سکا تو وہ مایوس ہو کر بیٹھ گیا تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے مالوں کی کمی دے کر جان کی کمی دے کر پھلوں کی کمی دے کر رزق کی کمی دے کر لیکن ساتھ نے فرمایا جو مایوس ہوتے ہیں جو نا امید ہوتے ہیں اور جو بے سبری کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کے لئے خوش خبری نہیں خوش خبری ان کے لئے ہے وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ جو سبر کرتے ہیں ان کے لئے خوش خبری ہے تو جو سبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو پھر ان کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو جائے وہ مایوس نہیں ہوتا اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ اللہ پر توقل کرتا ہے وہ ہر قسم کی پریشانی سے پھر نجات حاصل کر لیتا ہے اور مایوسی اور ناومیدی سے روکا اس لئے گیا ہے یہ ناپسندیدہ چیز اس لئے ہے کہ اس کا نتیجہ برا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ کفر کی جانب لے جاتا ہے یا تو یہ کفر کی جانب لے جاتا ہے کہ انسان جس کے پاس پیسے کی کمی ہے دولت کی کمی ہے اسباب کی کمی ہے جب وہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے تو وہ لوگ جو کفر میں مبتلا ہیں وہ آفرز کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے تو ہمارے لوگ ان کے ہاتھوں بک جاتے ہیں اور اپنا ایمان تک بیش جیتے ہیں اور اس کا ایک اور برا ایفیکٹ یہ آتا ہے کہ انسان خودکشی پر مجبور ہو جاتا ہے عادت ہے اس سے بچنا چاہیے آپ نے ٹھیک فرمایا ہے کہ رحمت خدا وندی سے مایوس ہونے والوں کے ایمان میں پھر کمی آ جاتی ہے بقول عرف خڑی رحمت اللہ لے رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدہ تیرا جے اک کترہ بکشے میں نو کم بن جاوے میرا ناظرین اکرام اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو پیدا کیا پھر اس کے اندر ایک امید پیدا کی ایک یقین پیدا کیا اور اگر وہ یقین اور امید تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ تُو میری رامت سے مایوس اگر نہیں ہوگا مجھ پر توقل اور بھروسہ کرے گا تو میں تجھے اتنا عطا کروں گا جس کا تُو گمان بھی نہیں کرتا اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا جلوں کہ اللہ رب العزت اپنے بندے پر کتنا خوش ہوتا ہے جب وہ اس سے امید لگاتا ہے اس پر یقین قائم کرتا ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اب اس کے کمبل میں کوئی چیز اس نے چھپا رکھی ہے جس کی آواز آ رہی ہے اب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کمبل کے اندر کیا چھپا رکھا ہے جس کی آواز آ رہی ہے تو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے چڑیا کے بچے اچھے لگے میں نے انہیں پکڑ کر اپنے کمبل میں چھپا لیا ان کی ماں آگئی اور اس کو بھی پکڑ کر میں نے اپنے پاس رکھ لیا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فوراں ان کو چھوڑ دو فوراں ان کو رہا کر دو تو جب اس نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چڑیا اور اس کے بچوں کو رہا کیا تو وہ چڑیا اپنے بچوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے اور یوں محسوس ہو رہا ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی خوشی اسے مل گئی ہو تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو مخاطب کر ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابہ یہ چڑیا آپ کو کتنی خوش نظر آ رہی ہے اس نے اپنے بچوں کو پا لیا ہے اور اس کی خوشی کا عالم کیا ہے تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ چڑیا بہت خوش ہے اس کو جیسے کائنات کی ساری دولت مل گئی ہو تو اللہ رب العزت کے پیارے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن جب اللہ کریم سے کوئی امید وابستہ کرتا ہے یقین قائم کرتا ہے تو اللہ کریم بھی تو اللہ کریم اس چڑیا سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے اور چڑیا سے بھی زیادہ اپنے بندے پر خوش ہوتا ہے تو ناظرین اکرام اب شامل کرتے ہیں ناشریف اور محمد عویس رفیق سیالوی صاحب تھی جیس کے مفادر گدائی تیرے درد تھی قدرت میں اسے راہ دکھائی تیرے درد تھی انوار ید باہر کا عالم نظر آیا چلم جو ذرا میں لے اٹھائی تیرے درد تھی رویا ہوں میں اسے شخص کے قدموں سلیپت کر کے رویا ہوں میں اسے شخص کے قدموں سلیپت کر جس میں بھی کوئی بات سنا آئی تیرے درد کی مکتار 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 تیرے درد کی مکتار 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 تیرے دور مکتار مکتار میں ذرا ناظرین کے لیے آسان کر دوں مثال کے طور پر آپ کسی پریشانی کا شکار ہیں آپ کسی وجہ سے مایوس ہو چکے ہیں آپ کو کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے اپنی خواہشات کا جائزہ آپ لیں گے آپ اپنی خواہشات کو اپنے سامنے رکھیں گے اور دیکھیں گے ان میں کون سی حقیقت کے مطابق ہیں اور کون سی ایسی ہیں جو حقیقت کے برعکس ہیں کون سی اچھی خواہشات ہیں اور کون سی بری خواہشات ہیں کون سی خواہشات آپ کے لیے فائدہ مند ہیں اور کون سی خواہشات ایسی ہیں جن سے آپ کو نقصان ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے اب جو خواہشات تو اچھی ہیں ان کے لیے تو آپ کو ورک کرنا ہوگا بہت کام کرنا ہوگا لیکن وہ خواہشات جو آپ کو مایوسی کی طرف دھکیل رہی ہیں ان خواہشات کو دور کرنے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے ان خواہشات کو اپنے دل و دماغ سے نکال دیں اب سوال آپ کا یہ ہوگا کہ دل و دماغ سے خواہشات کو کیسے نکالیں جن خواہشات کی وجہ سے ناپورا ہونے کی وجہ سے مایوس ہوئے بیٹھیں ان کو کیسے ختم کریں ان کو ختم کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ سب سے پہلے ان کے نقصانات کا اندازہ لگائیں اپنے دل و دماغ کو اس بات پر اگری کریں کہ اگر ہم یہ کریں گے تو یہ نقصانات ہو سکتے ہیں جب یہ آپ اندازہ لگا لیں گے جائزہ لے لیں گے تو یقین مانی ہے آپ کے لیے ان خواہشات کو دور کرنا بہت آسان ہوگا اور اس کے لیے ایک اور کام آپ کو کرنا ہوگا وہ یہ کرنا ہوگا ان خواہشات کے متبادل کوئی خواہشات لے کر آنی پڑیں گی اگر آپ متبادل خواہشات جو آپ کے لیے سود مند ہیں ان پر اگر آپ کام کریں گے تو پہلی خواہشات جو آپ کے لیے نقصان دے ہیں ان سے چھٹکارہ ہو جائے گا دوسرے نمبر پر کیا کرنا ہوگا دوسرے نمبر پر یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز جو ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا اور ایک لمحے کے لیے اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھانا ہوگا کہ اس وقت ہماری مدد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں کوئی ہماری مدد کر ہی نہیں سکتا اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں لینا لوگوں کے بارے میں منفی تاثر نہیں رکھنا کہ لوگ ہماری مدد نہیں کرتے لوگ ہمارا ساتھ نہیں دیتے یہ چیز نہیں ہونی چاہیئے اس کو اس لیے ذہن میں بٹھانا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ جو کچھ کرنا ہے میں نے خود کرنا ہے اپنے بلبوتے پر کرنا ہے سب کچھ خود کرنا ہے لوگوں پر امیدیں نہیں لگانی اور جو کرنا ہے یا اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے یا اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے میں نے خود کرنا ہے جب لوگوں سے توقعات کو ختم کر دیں گے تو آپ آٹومیٹکلی اپنے اوپر فوکس کریں گے اور جو کام کریں گے اس پر آپ کو یقین ہوگا اور اگر آپ لوگوں پر امید وابستہ کریں گے بہت سارے آپ کے اچھے دوست ہوں گے اور توقع عام طور پر مند اچھے دوست سے وابستہ کرتا ہے تو جو آپ کے اچھے دوست ہوں گے یقیناً اس نے اپنی زندگی میں بہت ساری قربانیاں بھی آپ کے لئے دی ہوں گی تو جتنی بھی اس نے قربانیاں دی ہوں گی وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن کے خلاف جائے گا تو ساری کی ساری قربانیاں آپ صفر کر دیں گے آپ کہیں گے تو نے تو میرے لئے آج تک کچھ کیا ہی نہیں اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ ایک اچھے دوست سے محروم ہو جائیں گے تیسرے نمبر پر کام یہ کرنا ہوگا کہ وہ تمام چیزیں وہ تمام لوگ وہ تمام کتابیں وہ تمام ڈرامے وہ تمام افسانیں چھوڑنے ہوں گے جو مایوسی پھیلاتے ہیں عام طور پر ہم یہ کرتے ہیں جب ہم سیڈ ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں تو ہم دکھی چیزیں سننے شروع کر دیتے ہیں ہمیں وہ تمام ڈرامے تمام افسانیں تمام کتابیں چھوڑ کر اللہ کے قرآن کی جانب آنا ہوگا جو قرآن ہمیں امگ اور امیدے دلاتا ہے جو ہمیں یقین دلاتا ہے حضور کی حدیث مبارکہ پڑھنی ہوگی تاکہ آپ ایک نئے کام میں اپنے آپ کو انوالو کر کے مایوسی سے نکل سکیں اس کے بعد چوتھے نمبر پر کام یہ کرنا ہوگا کہ شکر کی عادت ڈالنی ہوگی جب ہم شکر کرنے لگ جائیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہمیں میسر ہیں ان پر اکتفا کرنا سیکھیں گے ان پر خوش ہونا سیکھیں گے ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ان پر خوش نہیں ہوتے ہمارے پاس جو چیزیں موجود ہیں میں ان پر خوش ہونا چاہئے ہمارے پاس پچاس چیزیں موجود ہیں اور ایک چیز کی کمی ہمارے پاس ہے ہم ان پچاس چیزوں کو چھوڑ دیں گے اور ایک چیز کی طرف جائیں گے تو پچاس چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے شکر کرنے والی تھی ہم نے وہ چھوڑ دی اور ایک چیز جو ہمارے لیے بہتر بھی نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے وہ دور کر دی تو ہم اس پر مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں نا امید ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جو چیزیں ہمیں میسر ہیں ان پر اکتفاق کرنا سیکھیں اور میں تو یہ کہوں گا جو چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں جو لمحات آپ کے پاس موجود ہیں ان کو انجائی کرنا سیکھیں ہمارے پاس جو کچھ ہے اس پر ہم شکر کرنے لگ جائیں گے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں گے تو حسن بھائی مایوسی اور نا امیدی ختم ہو جائے گی تو ہمیں ان طریقوں پر عمل کرتے ہوئے مایوسی سے خود کو بچانا ہوگا بہت خوبصورت تجاویز آپ نے ہمارے ناظرین کو دی ہیں تو میں عرفِ کھڑی رامنت اللہ علیہ کے بہت خوبصورت شیر کے ساتھ ہی اپنے اختتام کی طرف بڑھنا چاہوں گا قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اپنے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ امید ایمان ہے اور نا امیدی کفر ہے امید زندگی ہے نا امیدی موت ہے امید روشنی ہے نا امیدی تاریکی ہے امید علم ہے اور نا امیدی جہالت ہے تو اب یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے جہالت کو اپنانا ہے یا علم کو اپنانا ہے ہم نے موت کو اپنانا ہے یا زندگی کو اپنانا ہے ہم نے روشنی کو اپنانا ہے یا تاریکی کو اپنانا ہے تو ناظرین اکرام آخر میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے وہ خود قرآن مقدس میں بیش بہا مقامات پر ارشاد فرما رہا ہے کہ میری رحمت پر اگر تم توقل کرو گے تم بھروسہ کرو گے اگر تم میرے ساتھ امید وابستہ کرو گے تو میں تمہیں اتنا نواز ہوں گا